ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوا میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں میاں صاحب آپ کی ایک بات پہلے تو مجھ سمجھ نہیں آئی میں نے کہا پروگرام میں بلا کے آپ سے پوچھوں گا یہ یہ صحیح بات ہے اللہ کا شکر آمیر صاحب اس شعبیر سے جس میں آپ کہہ رہا تھے کہ ہم کٹ پتلی ہیں ہماری حکومت کٹ پتلی ہے ہمارے پلے ہی کچھ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں تو آمیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں دیکھا جائے ہے کیونکہ جس جس حکومت کے اندر میاں جاوے لطیف نہیں ہوں گے اس حکومت کے پلے کیا ہوگا کیوں جی میاں صاحب اب مجھے آپ نے ایک چیز سمجھانی ہے جو میں سمجھے کوشش کر رہا ہوں غصہ دلائے ہیں میاں صاحب کو انہیں نہیں غصہ نہیں دلارا میں میاں صاحب غصہ ضبط کر کے دونوں میاں غصہ ضبط کر کے بیٹھے نے جیڑی حکومت میاں نواز شریف نہ ہوئے اوہ کیڑی حکومت جی لوگ کی تکہ اندر تکے دی حکومت نہیں ہے تو اسی پتہ نہیں نواز شریف صاحب کیوں آہیسن کہ جی وہ لیڈ کرنگے لیڈ کرنگے اور انہوں ووٹ پہنگے اوہ دیو ہے تو آہیسن کہ جی دون لکھ ایت ہے واقعی حکومتی کریڈی بلٹی کوئی نہیں ہے جی دہی دو میاں زناؤ ایک ساڑھے میاں شو والے میاں جاوی لطیف صاحب ایک میاں محمد نواز شریف تو میں سیریز گرل کر رہے ہیں اہدی کی حیثیت ہے اس حکومت دی برحال جی فوج پیچھے ہے تو حیثیت ہی حیثیت ہے اور وہ اچھے کام کر رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی کیے تو جب عمران خان کے لیے کرتے ہیں تو آمر بھائی مائنڈ کر جاتے تھے اب وہ کوئی پرابلم نہیں کر رہے ہیں انہوں نے تو کر نہیں ہے اس مل کو سبھالیا فوج نے میاں صاحب اے ویڈیو ویڈیو میں نے سمجھاؤ بھائی یہ کونسی بلیک ملنگ کی بات ہو رہی ہے یہ کونس آپ کیوں خبوش ہوگئے آپ کو کونفیڈنس سے کہنا چیئے تھا کرائیں بھائی مجھ سمجھ نہیں ہے آپ کا جواب میاں صاحب اور میاں صاحب بھی شکل دکھاؤ یار میں نے کیوں دکھاروں نہ دکھاؤ ایکس پیچروں نہ دے جی جی میاں جی کامران سر اجازت ہے سر 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 اب آپ بولیں گے ہم سنیں گے اور بقول بقول رانہ صاحب کے کہ جس پیشن سے میں نے آپ تمام لوگوں کی بات سنی ہے کی فضولیات سنی ہے ہم آپ کی بات سنیں گے جی سر نہیں میری میری فضولیات سنیں ضرور نہیں نہیں میری میری ہماری فضولیات سنی ہے آپ نے آپ تو فرمائیں جی 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 جو کامران جو بات آپ پہلے کر رہے تھے اس پہ آنے سے پہلے جو آپ کا سوال ہے میں گزارش کروں گا کہ بدقسمتی ہے کہ ایک وقت گزر جاتا ہے اس وقت ہم موقع پہ بات نہیں کرتے کوئی بھی میں بھی اس میں شامل ہوں اور جب وقت گزر جاتا ہے کوئی اور وقت آ جاتا ہے محول بن جاتا ہے کچھ اور تو ہم بات کرتے ہیں پچھلے وقت کی یا محول کی پاکستان کے اندر کبھی بھی انصاف نہیں ملا وہ اقتدار میں ہو یا اقتدار کے باہر ہو ضرورت کے تحت انصاف دیا جاتا ہے اور ضرورت کے تحت فیصلے آتے ہیں اور اس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے آپ آپ دیکھیں کہ اگر پینٹالیس سال بعد ذلوکار علی بھٹو کے فیصلہ آیا تو بھائی کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس فیصلے میں اگر دو جملے یہ بھی لکھ دیا جاتے کہ جن لوگوں نے یہ اس وقت فیصلہ ایسا کروایا تھا اور جنوں نے کیا تھا ان دونوں کے بارے میں بھی کچھ الفاظ لکھ دیا جاتے تو چلے ہمیں اتمنان یہ ہو جاتا کہ بھلے پینٹالیس سال بعد یہ قرار جرم ہوا ہے مگر ہو تو گیا صحیح صرف یہ کہہ دینا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے یہ کافی نہیں ہے اسی طرح آپ جو فرمارے ہیں کہ آج آٹھ سال بعد ایک فیصلہ آیا تو میں کامران شاہد صاحب آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں اور بڑی منت سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ یار جو میری بھائی رانہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کے والد صاحب پرائیم نیسٹر تھے تو اس وقت سزائیں ہوئیں اور آج آٹھ سال بعد وہ بری ہو رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پرائیم نیسٹر ہوتے ہوئے بھی بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا مل گئی اور اس وقت بھی کچھ نہ ہم کیسے کہ آج وہ پرائیم نیسٹر تھے کہ اب یہ پرائیم نیسٹر نہیں ہے اس لیے ان کو سزائیں ہوئی تو اچھا اگر ہو گئی تو ہم کس وقت جا کے انصاف کا نہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں بڑا اچھا ہوا یار جاوی صاحب میری بات سمجھے آپ سر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی غداری کے کیس یہ وہ کیونکہ آپ اس وقت اس اس وقت کے اقتدار اعلیٰ کے برقس کیم پر کھڑے ہوئے تھے تو یہ انصاف تو نہ ہوا نا اب آپ جو چاہے کرتے پھر ہیں آپ شتر بے مہار مطلب انصاف جب حکمرانوں بھی اطلاق نہیں ہو رہا اس کا نہیں یہ بھی نہیں 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 کامران کامران یہ بھی مناسب نہیں یہ بھی مناسب نہیں بات یہ ہے کہ میں تین بندوں کا نام لیتا ہوں ظلفکار علی بھٹو پینتالیس سال بعد آپ دکھا رہے ہیں اس کو کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے آٹھ سال بعد نواز شریف کے کیس کو آپ دیکھ رہے ہو کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جنہوں نے سزا دلوائی تھی یا دی تھی آٹھ سال بعد ان کے بارے میں بھی لکھا جائے کہ ان لوگوں نے پاکستان کی بربادی کرتے ہیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں سر اب میرا سوال ہے اب آپ نے انٹریو دیا نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ نہیں میرے بھائی ایک سیکنڈ اب میں تیسرا نام لے لوں تیسرا نام ہے عمران خان مجھے یہ بتائیں عمران خان گرفتار ہیں اور نو دس مئی کے واقعے کو دس سال دس ماہ ہو گئے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ عدد کا کیس کا فیصلہ آ گیا دیگر فیصلے آ گئے سٹیٹ ریاست پہ اگر حملہ ہوا ہے اگر حملہ ہوا ہے تو اس کا فیصلہ کیوں نہیں آ سکتا بھئی آپ ریاست کا مجھے آپ یہ خیال میں کیوں نہیں آ رہا چلے میاں صاحب آپ بتائیں میاں صاحب آپ بتائیں کیوں نہیں آ رہا سہولت کر رہی ہے یار اچھی سہولت کر رہی ہے انتخابی نشان اس کے پاس نہیں تھا جیت کے وہ حکومت میں نہیں آ سکا تو پھر بھی سہولت کر رہی ہے سر وہ وہ ایک سکت او بھائی بھائی میری بات سن لے نا آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ تین فیصلے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے نہ دیے جاتے اچھا یہ بھی مران خان کے حق میں دیئے گئے ہیں اچھا میاں صاحب میرے گئے ہیں اب میرے دوست ہے اس انٹرویو نے ایک آپ جو آپ نے سوال کیا ہے اب میں دوار پیٹ کرتا ہوں ایک سکت آپ کے انٹرویو نے آپ سے بات ہو رہی ہے سر کونٹو بھائی جنریٹ کی کہ آپ خدا نہ خواستہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا آپ کیوں خموش ہو گئے جب بات ہوئی ایک سو تیس کی آپ نے کیوں کہا کہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے اس پر آپ کے ساتھ میں 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 بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں آہ کامران شاہد صاحب سر آن اوت کہہ رہا ہوں یہ بات آن اوت کہہ رہا ہوں یہ بات کہ پیسے لے کے جتایا یا ہرایا جائے تو پھر ایسے ہی ریاستے چلتی ہیں میں ثبوت کے ساتھ وقت آنے دیں نواز شریف کے کہنے پہ میں رکا ہوا ہوں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں میرے پاس سارے ثبوت ہیں میرے پاس نام ہیں میں نے آن اوت کہا ہے میں نام لوں گا مجھے نواز شریف کے روکنی کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسان خان کے حق میں پندرہ بیس سیٹے جتوائی گئیں آپ کہہ رہے ہیں کسی نے پیسے لے کے یہ کام کیا مجھے تو یہ بات تو کلیر کر رہے ہیں تھوڑی سر میں 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 بڑا کلیر ہوں میں کہتا ہوں کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت بھی اور پنجاب کے اندر بھی پک اینڈ چوز کیا گیا ہے میں آپ کو کس لیے کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا تھا جب ایڈ ڈی اینڈ شہواز شریف کے پرائیم اسٹر بنانا ہے نواز شریف کا راستہ روکنا نواز شریف کا راستہ روکنا ہنگ پارلیمنٹ لے کے آنا بھئی یہ تو کوئی بہت بڑے پلان لگ رہا ہے میاں صاحب یہ نواز شریف صاحب کبھی یہ خیال ہے کہ ان کا راستہ روکا گیا ہے خاص طریقے سے اور ہنگ پارلیمنٹ میں میں کامران میں کامران کسی کے خیال کو نہیں جانتا میں اپنی بات کر رہا ہوں نہیں آپ ابھی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے آپ کو روکا ہویا ہے کسی اور پیرائے میں نہ لے میں بلکل بلکل میں میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں میں بات کروں گا اور میں توقع رکھ رہا ہوں بات ہی ختم کا دیزی آپ نے تو پوائنٹ آگیا آپ کا میں جو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ملینڈ ڈالر کوئسچن کے اداروں کے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ملینڈ ڈالر کا سوال کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ میں توقع رکھ رہا ہوں کہ اداروں کے سربراہ اس پک اینڈ چوز میں شامل نہیں تھے وہ انویسٹیگیشن ضرور کروائیں گے تاکہ پاکستان کی قوم کا اعتماد بحال ہو سکے اس سسٹم پہ انصاف پہ میرے بھائی میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتا ہمارے جو اداروں کے سربراہ ہیں ان کی لیڈرشپ کی یہ کریڈیبلٹی ہے کہ ان کی ناک کے نیچے اگر یہ کام ہو رہا ہے وہ تو پہلی بات ہو ہی نہیں سکتا میں تو آپ سے اگری نہیں کرتا اس بات پہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا جب بھی وقت آئے گا جب آپ کے بات بات آئے گا آپ کو ثابت میری بات یہ آپ ایسی کہہ رہے ہیں کہ میرے نیچے جتنی ٹیم ہے دنیا نیوز کی یا آن دا فرنٹ ٹیم کی وہ پیسے لے رہے ہیں اور مجھے پتا ہی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انویشن اور مجھے نہیں پتا اور میں اس اداروں کو لیڈ کر رہا ہوں جو پاکستان کے سب سے بڑے ادارے ہیں میاں صاحب میں آپ کے ایک بندے کو پیسے دے کے آیا تھا چیک کر لیں آپ کے نیچے ایک بندے کو پیسے دے کے آیا تھا چیک کر لیں نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں آن دا فرنٹ کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں یا کسی آرے کی بات کر رہے ہیں دسو دسو کدھی گل کر رہے ہو میری در ٹیم آپ پورے پاکستان ہی بھیلی آنے یہی تو بات ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اسی پتہ نہیں کیلے لی ٹیم میں میاں صاحب ماشاءاللہ آج کل آپ پہ جو ہے نا سچ بولنے کا میں لفظ دورہ اس لئے نہیں بولنا چاہا میں تو خیر آپ ہی نہ سمجھے گا میں کوئی وہ کر رہا ہوں لیکن محافظ ہے نا سچ بولنے کا دولہ پڑ گیا کسی پیتہ اچھی بات ہے آج کل آپ سچ بول رہے ہیں